میں نے چوکلٹ جہاں سارے لوگ آئیس ہی آئیڈ کرتے ہیں اسلام علیکم ویڈرز کیا لائب سب کا امیت کرتا ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے کبھی عرصے بعد میں یوٹیوب پہ دوبارہ واپس آیا ہوں ایک تو عید کی مسروفیت تھی اوپر سے یہ تھا کہ تمہارا بیٹا جو بھی سات مہینے کا ہو گیا آلموز چھ مہینے کا ہو گیا تو اس کے ساتھ بہت مسروفیت سے گزر رہے تھے دن تو ابھی تھوڑا سا ٹائم لگا ہے تو میں نے دوبارہ سے ویڈیوز بنانے شروع کی ہیں اب ہم آپ کو لکھائیں گے کہ ہماری ڈیلی روٹین کی اس طرح کی ہوتی ہے تو آج بچے بھی گھر نہیں ہیں گھر والے گھر نہیں ہیں میں اکیلے گھر میں ہوں تو دیکھتے ہیں آج کچھ ایسے کام کریں گے جو کافی عرصے سے میں نے پینڈنگ رکھی ہوئے ہیں بچوں کی وجہ سے نہیں باہر میں جا سکتا تھا کچھ رپیرنگ کا ہے کچھ چیزیں لانی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کون سے کام ہے تو چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں سب سے پہلے اس تک سیٹ کر لیں پھر اس کے بعد چلتے ہیں چلیں جی اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ پنکھے کو لے کے جا رہا ہے مکینک کے پاس میں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں ہو پایا مجھ سے تو اب اس کو مکینک کے پاس جو بھی اس کا ہوتا ہے الیکٹرکشن یا مکینک اس کے پاس لے کے جاتے ہیں اور اس سے صحیح کرواتے ہیں یہ LCD بھی ادھر ہی پڑی ہے والی نہیں یہ نیچے والی LCD بھی ادھر ہی پڑی ہے میں نے کافی عرصہ پہلے اس کو کھولا تھا لیکن مجھ سے ٹھیک یہ بھی نہیں ہوئی ظاہر ہے مکینک سے صحیح ہوگی تو دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ان کو دیکھتے ہیں جا کے چیک کرواتے ہیں یہ جو ٹیپ ہے اس کا سین یہ ہے کہ یہاں سے اس کا اگر وال بند کر دیں تو ٹھیک ہے ادھر وائز یہ ٹپ ٹپ کرتی رہتی ہے تو یہ تھوڑی سی خراب ہے لیکن اس کو چینج تو کرنے اگر میں یہ پیچھے سے وال اس کا بند کر دیتا ہوں بلفرز تو یہ ٹھیک ہے لیکن یہ ٹیپ ہی ٹھیک ہونی چاہیے تو یہ بھی ہونا ہے اور یہاں پہ ایک علیدہ سے ٹیپ لگنی ہے یہ فیلٹر والی ہے اور اس سائیڈ میں جیسے ہم یہاں سے ڈش واش کرتے ہیں اسی طرح وہاں پہ ڈش واش کرنے کے لئے لگے گی باقی بھی کافی چھوٹے موٹے کام ہیں جو نہیں کر پایا تھا ان دنوں میں تو وہ بھی کرتے ہیں ساتھ تو چلیں چلتے ہیں باہر چلتے ہیں پہلے تو جمعہ کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ باقی کام کریں گے آج جمعہ آج جمعہ لیکن جس دن آپ کے پاس ویڈیو آئے گی اس دن کیا ڈے ہوگا میں کوشش تو کروں گا آج یا کل اس کو اپلوڈ کر دوں انشاءاللہ یہ بھی فین ہے اس کا یہاں ایک لوگ ہوتا ہے اس کو گھوماتے ہیں تو یہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے یہ والا راڈ اس کا سائز لیکن ابھی یہ نہیں ہے پیچ تو اس وجہ سے اس کا اوپر نیچے والا بھی سین ابھی کام نہیں کر رہا یہ والی چیز ملے گی فیکٹری سے ہی اس کے علاوہ یہ درودر سے نہیں ملے گی مالو اور پیاز کی بھی گھر سے آگیا کہ وہ بھی لے کے آنا ہے تو یہاں سے بھی ملتے ہیں یہاں سے یہ پک کلونگ کلاٹ ہے جو کہ پہوراٹ کے پاس ہے وہ والی شاپ پہ ریٹس میں نے دیکھ لی ہیں ریٹس ان کے تھوڑے سے زیادہ ہیں اس سائٹ میں دیکھتے ہیں یہ فلاور مارکٹ والی سائٹ میں یہاں بھی ایک شاپ ہے یہاں سے شاپ شروع ہو گئی ہیں پیاز اور علو کی تو یہ جو کونے میں نظر آرہی ہیں یہاں سے ریٹس لیتے ہیں یہاں سے لیلیا آپ نظر آرہا ہوگا ایک شاپر میں اور ایک اس میں یہ والے بھائی نے کر کے دی ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں گھار کیونکہ وہ والی شاپ پہ تھوڑا ریٹس زیادہ تھا یہاں سے ریٹس اچھے مل گئے ہیں یہ الیکٹرونکس کی الیکٹریشن کی مارکٹ ہے جو بھی اس سے رلیٹیڈ ہوتی ہیں چیزیں تو میں یہاں آ گیا ہوں یہاں سے پنکھے کی کچھ چیزیں لینی ہیں واقعی بہت ساری یہاں پہ چیزیں ملتی ہیں تو چلتے ہیں بائی پہ ہوں کافی شاپس ہیں یہاں پر یہ آنٹی بیٹھی ہوتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور پھر اندر سے جا کے چیزیں لے لیتے ہیں یہ پنکھے کی ساری چیزیں یہ پڑی ہیں تو دیکھتے ہیں جو ہم لے نے آیا وہ ملتا ہے کہ نہیں ایسے تو بہت بڑی شاپ ہے اندر بھی ساری چیزیں ہیں یہ پار وغیرہ ہیں اور بھی کافی چیزیں ہیں اور اس طرف یہ دیکھیں یہ والی چیزیں ہیں یہ آنکھوں کی شاپ ہے اور پیچھے بھی جہاں میں نے آپ کو دکھایا ہے وہاں بھی تھی اتنی بڑی مارکیٹ ہے پھر بھی ان کے پاس وہ نہیں نٹ نہیں ملائے تو اب مجھے لگتا ہے مجھے جانا فیکٹری ہی بڑے گا وہاں سے تو خیر ملی جاتا ہے ہم آگئے ہیں ہتاری کی فیکٹری میں اور یہاں سے جو بھی چیز ہمیں چاہیے وہ لے لیں گے کیونکہ شاپس پہ ان کی چیزیں اویلیبل نہیں تھی تو اب وہاں چلتے ہیں یہ کسمر سروس کا یہاں پہ در سینڈر ہے تو یہاں سے چیزیں لے کے بائے کر کے پھر گھر چلتے ہیں چیز تو کوئی اتنی بڑی نہیں لینی تھی لیکن کہیں سے مل نہیں رہی اس وجہ سے یہاں پہ چلتے ہیں یہ جانے کا رستہ یہاں سے اندر ایسے جیسے پورا کیفے ہے تو اس طرح اندر بیٹھنے کی ساری جگہ ہے تو چلتے ہیں اور یہاں سے کافی بھی پیتے ہیں اور جو سپیر پارس لینے ہیں وہ بھی لیتے ہیں کیا سروس ہے یہاں آپ آرڈر دیں اپنا اور جتنی دیر میں آپ کا آرڈر آ رہا ہے اتنی دیر یہاں بیٹھیں اور وہ سامنے کافی اور پانی ہیں جو مرضی آپ دی سکتے ہیں تو میں آ جاؤں گا کوئی کافی تیوں میں دیکھتے ہیں کون سی پیتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں کہ وہ والے پر بیٹھے ہیں یا اس والے پر بیٹھے ہیں چلے لیکھتے ہیں میرا خیال ہے یہ والے بیٹھے بیٹھے ہیں ادھر میں نے کی ہے چوکلٹ اور یہ میں نے توکپ ڈالنی ہے اس میں ڈالتے ہیں یہ گرم ہے لیکن اس میں ہم تھوڑی سی آئیس ایڈ کرتے ہیں آئیس ایڈ کرنے کے بعد اس طرح ہی ہو جائے گئے یہاں سارے لوگ آئیس ایڈ کرتے ہیں مجھے چاہیے تھا یہ خالی یہ جو اوپر پیچ لگا ہے نٹ کہلیں اسے پیچ کہلیں نوٹ یہ دھائی میں بولتے ہیں یہ ملے بیٹھ چاہیے تھا لیکن یہ کئی سے بھی نہیں ملا میں مارکٹ بھی گیا ہوں وہاں سے بھی نہیں ملا لیکن بہرحال آبتاری کی فیکٹری میں آیا ہوں وہاں سے یہ مجھے مل گیا لیکن خالی یہ سیل نہیں کرتے وہ پورا سیٹ سیل کرتے ہیں تو یہ سیٹ مجھے ملا یہاں ایٹی بات کا ایسا پانچ بچ گئے ہیں اور پانچ بجے باند ہو جاتے ہیں اب ہم یہاں سے چلتے ہیں انہوں نے چائے بھی اٹھا لیا اور یہاں سے کسمر سروس والے بھی سارے جا رہے ہیں ایک دفعہ باہر میں آپ کو نظارہ کرواتا ہوں کون کہتا ہے یہ فیکٹری ہے یہ تو پورے کا پورا پارک ہے یہ توالو پیاز ہیں اس کے اوپر میں نے یہاں یہ پرالی سی رکھی ہے تو توتے لے کے آئے تھے بھائی تو ان کے لئے گھاس چاہیئے تھا پہلے وہ کاٹتے پھر اس کو سکھاتے لیکن میں ویسی یہ وہاں گائے بہنسو کا ایک باڑا سا تھا وہاں سے میں یہ ویسی اٹھا لیا ہوں اب یہ توتوں کے پینچڑے میں رکھیں گے اور وہ پھر اس سے اپنے گھر کے اندر وہ ایک چھوٹا سا باکس ہے ان کا اس کے اندر وہ ڈال لیں گے سارے اتاری والوں کو چھٹی ہو گئی ہے یہ لڑکے لڑکیاں جا رہے ہیں اس سائیڈ سے لڑکے وہ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیک کر رہے ہیں اوہ اچھا کھانا وہاں سے وارڈر کر رہے ہیں ان کو گھوم کے جانا پڑے گا دوسری سائیڈ میں تو یہ باہر وہ ٹھیلے والے ہیں ان سے وہ کھانا لے رہے ہیں بائے کر رہے ہیں اور باقی کچھ لوگوں کو چھٹی ہو گئی ہے وہ چلے گئے چلے جی اب چلتے ہیں وہ گاڑی بھی جا رہی ہے جنگی یہ ہے جنگ کی وہ سرویس والے گاڑی بائے بائے ہتاری اچھا یہ کہاں پہ ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا نہیں یہ ہے رامہ ٹو کی سٹریٹ نمبر نائنٹی فور دورین سے بھرا ہوا ٹراک کے ایک جار ہے یہاں پہ دورین ایسے ملتے ہیں جیسے ہم لوگ سربوس کو نہیں ادھر ادھر لے کے جاتے اس طرح یہ لوگ دورین کو پسان بھی کرتے ہیں اور کافی مقتار میں اور کافی اچھی کالیٹی میں ٹیسٹ وائز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تھائی لینڈ سے جو پھلتے ہیں یہ وہ لی جا رہی ہے جو بھی اسے کہتے ہیں اچھے ہیں سارے کیا موسم ہے مزا آ رہا ہے تھوڑی دیر پہلے بادل تھے اور اب دھوپ ہے لیکن بادل بھی دھوپے مکس ہے سارا کچھ یہ اپر دیکھیں جو بجھلی گینوں نے نئے کھمبے لگائے ہیں کیسے شائن کر رہے ہیں اور یہ بھی ہائیوے جو سرویس روڈ ہے یہ بھی ابھی ابھی کچھ ہی عرصہ ہوئے بنی ہے اور کافی اچھی ہے بارہ جانا تو میں نے گھارتا لیکن اب میں کہیں ہو جا رہا ہوں تو وہاں سے پھر واپسی جا رہا آ کے دیکھیں گے کہ فکس کپ کرنا ہے چیزیں تو میں لے آیا ہوں اب دیکھیں فکس سوہ کریں گے انشاءاللہ بلکل جہاں میں جانا ہوں وہاں میں پہنچ چکا ہوں اور آپ یہاں کی بائکس دیکھیں یہ بیو ہے یہ سی بی آرہ روہ سائیڈ پہ آئیت این میکس ہے یہاں گیا اس کے بعد میرا خیال ہے آپ میں ویڈیو نہیں بنا سکتا اب میں گھر جاؤں گا گھر جا کے فکس کریں گے تو شام ویسے بھی ہو گئی ہے اور اب کھانا کھاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں پھر گھر چلتے ہیں جیسا کہ کل میں یہ لے کے آیا تھا فیکٹری سے تو اس کو چینج کرتے ہیں یہ مکمل سیٹ ہے اور اس کا یہ لوگ ہوتا ہے اس سے ایسے لوگ کر دیتے ہیں جب آپ اوپر نیچے ہوتا ہے اس کے اندر یہاں سے ایک راڈ آئی ہے اب یہ جو پرانہ لگا ہوا ہے اس کو اگر میں اوپر کرتا ہوں تو پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے تو یہ نیچے گیتے ہیں تو یہ بیٹ کے لیول سے تھوڑا نیچے آ جاتا ہے اس وجہ سے وہاں سے ہی نہیں آتی تو اسے چینج کرتے ہیں میرے پاس ٹول باکس ہے یہ میں نے دی آئی بھائی کی شاپ سے لیا تھا بہت اچھا ہے اس کے اندر کافی سارے ٹولز آ جاتے ہیں چلیں اس کو چینج کرتے ہیں مجھے بھائی کھے گچھے تات تات کانید ٹولز foزد ٹ ٹ ٹ ٹ موسیقی موسیقی اب یہ بلکل بیٹھ کے لیول پہ آگیا اور اس کی وہاں بہت زبردست آئے گی اب یہ والا کام ہو گیا ختم اب دیکھتے ہیں کوئی اور کام موسیقی موسیقی امید کرتا ہوں آپ کو بہت مساند آیا ہوگا کافی سارے کام ہو گئے ہیں اور کچھ کام رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ کال تک ہو جائیں گے ہم یہ اور ہمارے چینل کو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں موسیقی موسیقی